ہیلو ایوریون میں ہوں نینا سنگھ آج کے سنیما اور ستیا کی آواز اور سمری آف سنیما میں میں آپ کا سواغت کرتی ہوں فرنس آج ہم آپ کو دو ایکسورسزم فلم کا ریویو دینے والے ہیں جو حالہی میں ریلیز ہوئی ہے آپ کے نصدی کے سنیما گھروں میں ایکسورسزم دوہزار چوبیس کی امریکن سوپرناچرل ہورر فلم ہے جس میں روسیل کرووے نے آنثنی میلر کا کردار نے پایا ہے آنثنی میلر ایک ایک ایکٹر ہے جن کی مینٹل سٹیٹ ہورر مووی کے سیٹ پر بگر رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی بیٹی لی کو شک ہوتا ہے کہ یہ یا تو ان کے پرانے ایڈکشنز کی وجہ سے ہے یا تو پھر اس کے پیچھے کوئی اور خوفناک کارن اس فلم کو جوشوا جان میلر نے دریکٹ کیا ہے اور سکرپ کو انہوں نے ایم اے فورٹن کے ساتھ مل کر لکھا ہے فلم میں سام ورسنگٹن، کلوئی بیل اور آدم گول بھرگ بھی ہے اگر یہ فلم ایک کومیڈی بننے کا ارادہ رکھتی تو میری ریٹنگ کافی زیادہ ہوتی اگر آپ سچ میں ایک ہورر مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک سورسزم ان میں سے ایک نہیں ہے ایسے بہت سے بیٹر آپشنز اویلیبل ہیں سوری لائن بہت زبردست ہوتی اگر یہ فلم سبھی ایک سورسز مووی کا ایک سپوف ہوتی لیکن یہ کلیرلی ڈریکٹر کا ارادہ نہیں تھا اگر آپ ایک دم خالی بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے تب ہی یہ مووی دیکھئے گا یہ تھا ایک سورسزم فلم کا ریویو آپ کے لیے کیسا لگائی کومنٹس میں بتانا اگر لائک سبسرائب اور نوٹفیکیشن بیل دبائی ہے تو گوڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے افورٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے